السلام علیکم دوستو ایکسپلور ویدو بید میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے گلوبل ویلیج پر جو کی یو ای دوبائی میں ہے اگر آپ نے پہلے یو ای میں وقت گزارا ہو یا اگر آپ اب بھی یو ای میں ہو تو پھر تو آپ گلوبل ویلیج کے حوالے سے جانتے ہوں گے لیکن اگر آپ نے ابھی تک یو ای کا ویڈٹ نہیں کیا ہے تو گلوبل ویلیج کے حوالے سے آپ نے ضرور سنا ہوگا گلوبل ویلیج کا آغاز سردیوں کے مہینوں میں ہوتا ہے اور جیسی گرمی سٹارٹ ہوتا ہے تو گلوبل ویلیج بند ہو جاتا ہے گلوبل ویلیج میں تقریباً تیس سے زیادہ ملکوں کی پویلین ہے اور اس میں تقریباً نوے سے زیادہ کلچروں کو ڈسکور کیا گیا ہے کلچرز میں آپ لوگوں کو پاکستان، انڈیا، افغانستان، یو ای، سعودی، قطر، امریکہ، جافان، ساؤتھ، افریقہ، تھائی لینڈ، بہرین، ایجپٹ، مصر اور ترکی سمیت اور بھی کئی ملکوں کے پویلین ہے ہر ملک کی پویلین میں اس ملک کے کلچر کو ڈسکور کیا گیا ہے جس میں اس ملک کا فروٹ، فوڈ، لباس، ڈانس اور بھی کئی چیزوں کی رونمائی کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ گلوبل ویلیج میں ایک مین سٹیج بھی ہے جو آپ کو وقت پہ وقت پہ سے مختلف ممالک کے ڈانس، سونگ اور ڈائیلاک سے انٹرٹین کرتا ہوگا اس کے علاوہ گلوبل ویلیج کے اندر پارک اور جولے سمیت بچوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے بہت سارے چیزیں موجود ہیں گلوبل ویلیج کا انٹری ٹکٹ ٹوینٹی پائپ سے تھرٹی دیرم ہے اور یو اے دوبی کے مختلف حصوں سے بس بھی جاتے ہیں گلوبل ویلیج میں اگر آپ کے پاس گاڑی نہ ہو گلوبل ویلیج میں فائر ورکس بھی ہوتا ہے جیسے کہ جشن کا موقع ہو یو اے کا نیشنل ڈین، نیو یر یا جس ملک کا فویلین ہو اس ملک میں کوئی دن منایا جاتا ہو تو اس کے موقع پر فائر ورکس کا بھی احتمام کیا جاتا ہے گلوبل ویلیج میں کھانے پینے سمیت وہ تمام سہولیت آپ کو میسر ہوں گے جس کی آپ کو ضرورت ہو لیکن چند ایسی باتیں ہیں جس کا جاننا آپ کے لیے گلوبل ویلیج میں جانے سے پہلے ضروری ہے گلوبل ویلیج فیملی کے لیے بہترین انٹرٹینمنٹ کی جگہ ہے خیزہ اگر آپ مرد ہو یا عورت ایسا لباس نہیں پہن سکتے جو شارٹ ہو جس میں آپ کے کند یا جسم کے دوسرے آزان نظر آتے ہو اگر آپ گلوبل ویلیج میں اپنے وائف یا گل پرنٹ سمیت ہو تو آپ ہگنگ یا کیسنگ نہیں کر سکتے ہو کیونکہ یہ ایک فیملی پارک ہے گلوبل ویلیج میں آپ اپنے پالتو جانور جیسا کہ کتہ بلی وغیرہ نہیں لے کے جا سکتے ہو گلوبل ویلیج میں کھانے پینے کی چیزیں بھی اندر لے جانا ملا ہے گلوبل ویلیج کے باہر کچھ شاپ بنے ہوئے اگر آپ نے ادھر سے کوئی چیز خریدا تو آپ کو باہر ہی کھانا ہوگا اس کے علاوہ لاغج بیگ ہے جس میں آپ کے کپڑے وغیرہ ہو وہ بھی گلوبل ویلیج کے اندر آپ نہیں لے کے جا سکتے ہو الیکٹریک سکوٹر بائیک سائیکل وغیرہ بھی گلوبل ویلیج میں لے جانا منا ہے اگر اندر کرائی پر ملتے ہو تو اس کا آپ استعمال کر سکتے ہو لیکن باہر کا الاؤڈ نہیں آپ اپنے ذاتی ویڈیو اور تصاویر تو بنا سکتے ہو لیکن اگر آپ کسی کمپنی کے لیے یا کسی پروجیکٹ پر کام کرنے کی صورت میں ویڈیو بناتے ہو تو اس کے لیے گلوبل ویلیج کی ویب سائٹ پر ایک لنک مل جائے گا ایک فارم ہوگا اس کو آپ نے فل کرنا ہوگا یہ وہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کو پتہ اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے علاوہ اس کے آپ وہاں پر جا کے اپنے آپ کو خوب انٹرٹین کر سکتے ہو اور ادھر کے خوبصورت ویو کلچر پارک اور دیگر بہت سارے خوبصورت چیزوں کا لطف اٹھا سکتے ہو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے چینل ایکسپلور ویڈ عبید کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گنٹی کے بٹن کو بھی دبائیے تینکس پار واشنگ